اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو کیسے حل کیا جائے اور اپنے گھر کی ضائع چیزوں کو اپنی کریٹیوٹی دکھا کر کس طرح دوبارہ چاندار بنایا جائے آج اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے زاراز ٹیپس اینڈ آئیڈیاز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ چارجر اس کے لیے مجھے ایک مسئلہ یہ درپیش آتا تھا کہ جب بھی اس کی چارجنگ لیڈ کو ہم ریموو کر دیتے ہیں تو دوبارہ چارجنگ لیڈ لگاتے وقت سمجھ رہی آتی کہ کس ڈائریکشن میں یہ اس کے اندر فکس آئے گی تو اس کا ایک ایزی سا سولوشن آپ کوئی سا بھی مارکر لے لیں تو مارکر سے آپ اس کے اوپر کوئی بھی شیپ ڈراؤ کر سکتے ہیں کوئی ٹرائنگل ڈراؤ کر سکتے ہیں جس طرح میں نے ٹرائنگل ڈراؤ کیا ہے اور لیڈ کے اوپر بھی آپ ٹرائنگل ڈراؤ کر لیں یا کوئی سا بھی ڈاٹ لگا لیں جو کہ اس چیز کو نمائع کرے کہ آپ کا چارجر اور چارجنگ لیڈ اس رخ میں اس میں انزرٹ ہوگی کیونکہ ہمارے لیے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے اس طرح ہمیں یہ مشکل پیش نہیں آئے گی کہ کون سی سائیڈ ہم اس میں انزرٹ کریں گے تو ہمارا چارجنگ لیڈ چارجر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اور چارجنگ کی جو فون میں انزرٹ ہونے والی سائیڈ ہوتی ہے اس کے لیے بھی آپ یہی طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں کلوت کلپس ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں میرے پاس بھی کافی سارے تھے لیکن کچھ گم ہو گئے سمجھ نہیں آئی کہ کہاں چلے گئے اس کو میں پہلے ایک باکس میں کنٹینر میں رکھتی تھی لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب ضرورت پڑتی تھی تو کنٹینر سے نکالنے میں اسے واپس ڈالنے میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا تو اس کا ایک ایزی سا سولوشن جو میں نے نکالا ایک اس طرح کا کوئی بھی آپ ہارڈ چارٹ لے لیں کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں ہارڈ بورڈ جسے آپ کہہ لیں یا پھر کوئی کسی کاپی کا پرانا ہارڈ بورڈ لے لیں تو اس طرح آپ اپنی کلوت کلپس اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ہول بنا لیں میں یہ پین کی مدد سے ہول بنا رہی ہوں آپ کے لئے جس طرح ایزی ہو آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک وائر جو کہ ماسک کی وائر ہے اسے تھرو نہ کریں اس کو بھی یوز میں لائے کریں میں اکثر ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں اس کی ایس ہک بنانا کے بارے میں میں نے پہلے بھی بات کی تھی اس ویڈیو میں بھی ہم اس کی ایس ہک بنائیں گے اور اس ہک کے اوپر ہم اس کو ہینگ کر دیں گے یہ جو ہم نے کارڈ بنایا تھا کلوت کلپس کا اس کو اس کے اوپر ہینگ کر دیں گے جہاں پہ بھی آپ کی کلوت کلپس کی ضرورت پڑتی ہے آپ وہاں پہ اسے قریب کہیں پہ بھی ہینگ کر سکتے ہیں اس طرح کے شرٹ وغیرہ ہمارے استعمال میں آتی ہی رہتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شرٹ پہ کوئی نہ کوئی یا تو اس کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی چھوٹا موٹا ہول ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے وہ شرٹ بیکار ہو جاتی ہے یہ شرٹ کا پرنٹ بہت اچھا تھا کلر بھی بلکل ٹھیک تھا تو اس کو میں نے اوپر سے کارٹ لیا اور کارٹنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اوپر سے آپ ایک سلائی لگا لیں اگر آپ سلائی لگانا چاہیں تو سلائی لگا لیں اگر نہ لگانا چاہیں تو آپ نہ لگائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس شرٹ کو آپ کچن میں استعمال کر سکتے ہیں گرم برتنوں کو پکڑنے کے لیے یا پھر روٹی سیکنے کے لیے بھی ہمیں کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کپڑے کو اچھے طریقے سے واش کر کے آپ اپنے کچن میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک پرفیوم کا باکس ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے پرفیوم ختم ہو گیا لیکن اس کی پیکیجنگ بہت خوبصورت تھی اور پرفیوم والی بوٹل بھی بہت ہی خوبصورت ہے اکثر پرفیوم والی بوٹل بہت ہی کیوٹ ہوتی ہیں اس کی جو پیکنگ ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جس طرح میں ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اپنے میک اپ برشز کو ہولڈ کرنے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے میک اپ برشز پہ کوئی ڈسٹ وغیرہ بھی نہیں پڑے گی اور کہیں ٹریبلنگ پہ جانا ہو تو یہ کیری کرنا بھی بہت ہی ایزی ہو جائے گا اس کو آپ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں پیکنگ بہت خوبصورت ہے لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی بہت ڈیکوریشن کرنا چاہیں اس کو آپ اپنے ٹیبل پہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھنا چاہیں تو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں میں ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے ایک بریسلٹ لیا ہے اس کے اوپر بیڈز لگے ہوئے ہیں اور نیچے میں نے اس کے ایک اپنی بینگل فکس کر دیا ہے درمیان میں بریسلٹ کو لگایا ہے اور اس کے اوپر پھر ایک بینگل فکس کر دیا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا ڈیکوریشن پیس بھی بن سکتا ہے مطلب یہ کہ آپ اس کے اندر اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں اور باہر اسے ایک ڈیکوریٹیو آئیٹم کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ یا جہاں پہ بھی رکھیں گے بہت ہی خوبصورت لگے گا اسی طرح اس باٹل کو اگر آپ ڈیکوریٹ نہیں کرنا چاہتے اور آپ اسے کہیں کبرڈ کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اپنے ٹیپ ہولڈر کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے مختلف ٹیپس ہمارے گھروں میں ہوتی ہی ہیں تو آپ اسے اپنے ٹیپ ہولڈر کے طور پہ بھی ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ جو پرفیوم کی باٹل ہے چونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے اسے پھینکنے کو دل نہیں کر رہا تھا تو اسے بھی ہم ایک ڈیکوریٹیو آئیٹم کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ میں نے کچھ اپنے بینگلز کا سیٹ لیا ہے اور اس بینگلز کے سیٹ کو میں اس کے اوپر سیٹ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ اسے جہاں پہ بھی رکھیں گے جس کسی ٹیبل کے اوپر رکھیں گے یہ ایک آپ کا ڈیکوریشن پیس بن کے راڈی ہے آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگا ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی طرح کے آئیڈیاز ہم اس چینل پہ شیئر کرتے رہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی